رات میں ایک لڑکا ہمارے یہاں پہنچا اور کہا کہ شادی کے کارڈ باتنا ہے رفیق نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا تھا لیکن بیٹا موین جانتا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ چلا گیا اس کے جانے کے قریب پندرہ منٹ کے بعد کچھ لوگ میرے گھر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ موین کو گولی مار دی ہے میں موقع پر پہنچا تب تک موین کو اسپتال لے جائے جاتا تھا میں پتنی کے ساتھ ایم وائی اسپتال پہنچا یہاں موین کا شب سٹریچر پر پڑا ہوا تھا نمسکار میرا نام ہے محمد آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائنگ تک یہ کہنا ہے ایک پتا کا جس کے بیٹے کو گولی مار دی گئی مگر اس پورے ہتھیاکان کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ واقعے میں چوکانے والی ہے یہ پورا ماملہ اندور کا ہے جہاں پر ایک بڑے بھائی نے گھر سے بھاگ کر لف میریج کری تھی اور اسی بات سے ناراض لڑکی کے گھر والوں نے جو لڑکا تھا اس کے چھوٹے بھائی کی ہتھیاکروا دی اور اس پورے ہتھیاکان کی جو پلاننگ تھی وہ تقریباً چار مہینے سے چل رہی تھی اتنا ہی نہیں اس پوری سازش میں جو جو لوگ شامل تھے ان لوگوں کے خلاف پولیس نے تو ماملہ درشکر ہی لیا ہے مگر ذرا سوشی کی ایک بھائی گھر سے بھاگ کا شادی کرتا ہے اور جو لڑکی والے تھے وہ بدلے کی آگ میں اس قدر تپ رہے تھے اس قدر جل رہے تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا اپنی بیٹی کی سوسرائل میں اس موت کا کھیل کھیلتے ہوئے دراصل اندور کے آزاد نگر میں رویوار دیر رات گولی مار کر باروی کلاس کے ایک سٹوڈنٹ کی ہتھیا کر دی گئی ماملہ پر اینگ ویبا سے جڑا ہے سٹوڈنٹ کے بھائی جو بڑا بھائی تو اس نے اپنی مرضی سے لومیرج کی تھی جس سے لڑکی کے رشتدار نراز تھے اور دیر رات وہ گھر آئے اور چھوٹے بھائی کی ہتھیا کر دی اتنے ہی نہیں اس پورے ماملے میں لڑکی کے جو پتا ہیں جو لڑکی کے پتا ہیں آرک انہوں نے ہتھیا سے تو انکار کیا ہے حالانکہ ہتھیا جو ہے وہ شوٹر سے کروائی گئی تھی لڑکی کے پریجن جو ہیں لڑکی جو ہے اس کے رشتدار جو ہیں انہوں نے ہتھیا کا آروم آرکی پر ہی لگایا ہے جو لڑکی کے پتا ہے موین خان جس کے عمر 18 سال تھی اس کے پتا رفیق خان کی رفیق خان ہے اور موین کی جو ہتھیا ہے وہ رفیق خان کو گولی مار کر گئی آزار نگر میں رہنے والے آرک کاروب تھا کہ موین کا بڑا بھائی موبصر ان کی بیٹی کھلجی کو بھگا کر لے گیا ہے موبصر نے کھلجی سے شادی بھی کر لی ہے اور اب اس بات سے پورا پریوار نراز ہے رفیق نے کہا ہے کہ گھٹنا رفیوار دیر رات 12 بجے کی ہے رات میں ایک لڑکا وہاں پر ان کے گھر پر پہنچا اور کہا کہ شادی کے کارڈ بات نہیں ہے اس کے بعد رفیق نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا تھا لیکن جو ان کا بیٹا تھا جس کے عمر 18 سال ہے موین خان جو کی 12 کلاس کا چھاتر تھا وہ جانتا تھا اس لیے موین جو ہے اس شخص کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے جانے کے ٹھیک تقریباً 15 منٹ کے اندر کچھ لوگ موین کے گھر آتے ہیں اور اس کے پتا کو بتاتے ہیں کہ کسی نے موین کو گولی مار دی ہے یہ بات سن کر بدحواس پریبار والے موین کو دیکھنے جاتے ہیں لیکن موقع پر جب تک وہ پہنچتے ہیں موین کو وہاں سے لوگ اسپطال لے جا چکے تھے اس کے بعد پتنی کے ساتھ وہ اسپطال پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے 18 سال کے بیٹی کی لاش سٹیچر پر پڑی ہوئی تھی اس پورے معاملے پر پولیس کا کہنا ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق کہ ازاد نگر میں نورانی مسجد کے پاس گھجرانہ اور یوسف انساری جو کی بھڑوالی چوک کا رہنے والا ہے ساتھی وسیم چوہان جو کی کھنڈوا کا ہے ان لوگوں نے موین کی گولی مار کر ہتیہ گری ہے موین کے پتا رفیق نے اس پورے معاملے پر کہا ہے کہ پہلے بھی عارف موین پر حملہ کروا چکا ہے اس معاملے میں انہوں نے آزاد نگر تھانے میں شکایت بھی کی تھی لیکن وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوئی موین باروی کلاس میں پڑھائی کر رہا تھا بیٹی کی گمشد بھی تھی ریپورٹ درج کر آئی تھی جب ان کی بیٹی موبصر کے ساتھ بھاگی تھی جب ہم جب یہ لوگ تھانے پہنچے تھے تو یہاں پہ عارف نے دھمکی دی تھی کہ ان کی بیٹی لوٹا دو نہیں تو ان کا ایک بیٹا وہ چھین لے گا اس پورے معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ عارف جو ہے وہ کھل جی عارف اور کھل جی چار مہینے سے حتیہ کی پلاننگ کر رہے تھے عارف کھل جی ماف کیجئے گا وہ حتیہ کی پلاننگ کر رہا تھا اس نے اندور کے گئی شوٹر سے باگ بھی کی تھی لیکن اندور سے کام نہیں بننے پر اس نے کھنڈوا سے وسیم کو ہائر کیا اور اس کے بعد مہین کی حتیہ کروا دی مہین کے پتا ویسے پیشی سے ایک میکینک ہیں اور جو بھائی ہے موبصر وہ ایک سیلزمن ہے اس کا ایک بڑا بھائی پریوار سے الگ رہتا ہے پریوار کے مطابق دونوں بالک ہیں اور انہوں نے جو شادی کری ہو اپنی مرضی سے کری ہے لیکن بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے اور اس پوری واردات کو انجام دیا گیا ساتھ ہی موبصر کے جو کھل جی تھی لڑکی وہ بھاگی تھی موبصر کے ساتھ لیکن جو کھل جی کے پتا تھے عارف اس نے بدلہ لینے کے لیے تھانے میں یہ بات کہی تھی کہ میں تم میری بیٹی لٹا دو نہیں تو میں تمہارا ایک بیٹا لے لوں گا اور اس نے کیا بھی کچھ ایسا ہی اس نے سرے آم بیج بزار میں موین کو جس کے مر 18 سال تھی بے رحمے سے گولی مار کر ہتیا کر دی ہمارے دیش میں اونر کلنگ کی اس طریقے کی کئی ساری وارداتیں آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں ان میں سے یہ بھی تھی لیکن اس طریقے کی وارداتوں کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی دیش اور دنیا کی قرائم کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے قرائم تک موسیقی